اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علیہ السلام اللہ تعالی حضرت میکائی علیہ السلام کے توسل سے بارش، رزق، شفا، پانی، خوشحالی تقسیم کرتا ہے یا علیہ السلام میں دنیا کا امیر ترین انسان ہونا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں ہر بیماری پرشانی پر فتح حاصل کرلوں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ کے فرشتے میرے دوست بن جائیں اور کسی بھی بیماری یا پرشانی کے دروازے میرے گھر کی طرف نہ کھلیں جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا جب شبان کا چاند اسمان پر ظاہر ہوتا ہے تو میکائی علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اسمانوں کے راستے کھول دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ شبان کا مہینہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اے میکائی علیہ السلام اس مہینے کے چاند کو دیکھ کے تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگے تو اے میکائی علیہ السلام وہ دعا بغیر کسی حساب و کتاب کے اس کی تقدیر میں لکھ دینا اور یوں شبان کے چاند دیکھنے کے بعد دعا ماننے والا اپنے مقدر کے دروازے کھول دیتا ہے دولت علم شہرت نواز آجاتا ہے اور اللہ کے کرم سے بیماریوں کے دروازے اس کے گھر کی طرف کھلتے نہیں اللہ پاک شبان کے بابرکت مہینے کے صدقے تمام مومنین کی دلی حاجات کو پورا فرما اور تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں لکھ اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد اللہ محمد